ہتمی فیرس چاری کردی ہے کئی امیدواروں سے ٹکٹ واپس ٹیلیے گئے ہیں اور اکثر کیس سنی گئی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ولی چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ولی تحریک انصاف کے قیادت نے نظر سانی کا وعدہ کیا تھا یہ نظر سانی ہو گئی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا جو بنی گالا کے باہر تجاجی مظاہرے کیا جارہے تھے تو ان لوگوں کو یہ کہا تھا جس میں خاص طور پر انہیں ہلکہ انہیں ایک سو چون مولتان اور ہلکہ انہیں انسٹھ جہاں تھے جو احتجاجی مظاہرین تھے اور مولتان کے جو مظاہرین تھے انہوں نے جو ہے وہ سب سے لمبا احتجاج کیا بلکہ اگر یوں کہیں کہ جو درنازیہ تقریبا سات روز کا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ نظر سانی کے بعد ٹکٹ دے دیا جائے گا اور آپ کا مطالبہ مان لیا جائے گا تو جب جو حتمی طرح سے عمران خان کی جانب سے جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس میں جو ہلکہ انہیں ایک سو چون مولتان ہے وہاں سے جو احمد حسین ڈیڑھ ہے ان کو جو ہے وہ نہ صرف انہیں کا کوئی ٹکٹ نہیں دیا گیا بلکہ جو صوبائی ہلکے تھے نہیں کیے اس میں بھی جو ہے وہ کہیں ان کا ذکر نہیں ہے جبکہ جو سابق وفاقی نونلی کی جو وزیر ہیں سکندر بوسن ان کو جو ہے وہ ہلکہ انہیں ایک سو چون مولتان سے جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا گیا اس کے علاوہ آپ کو بدا سے چلیں کہ جو چودری سرور ہیں جو چودری نصار کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور پہلے جو ہے وہ ان کا نام اناؤنس کیا گیا تھا دو الکوں سے تو بدستور ان کا نام جو ہے وہ ایک تو ٹیکسلا اور دوسرا ہلکہ انہیں انسٹھ جہاں سے سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان الیکشن لڑنے وہاں سے بھی ان کا نام موجود ہے جبکہ جو پاکستان پیری کے انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے ٹھیک ہے تو کئی اور نام شامل ہوئے اس فیرس میں جنہیں ٹکٹ دی گئی ہے ولید بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے